اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناجونی گرامی کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں اسی فیصد دنیاوی حیوانات ایسے ہیں جن کے بارے میں حضرت انسان ابھی تک لائلم ہے اور ان اسی فیصد جانداروں میں سے زیادہ تر سمندر کی اندوناک گہرائیوں میں بسیرہ کی ہوئے ہیں انہی میں سے ایک کو جل پری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس کا آدھا دھڑ انسانی اور آدھا مچلی سے مشابعت رکھتا ہے یہ عجیب الخلقت مخلوق پانی میں رہتی ہے جل پریوں یا مرمیڈز کے بارے میں کئی قصے اور کہانیاں بھی پائی جاتی ہیں لیکن ان میں کتنی سچائی ہے یہ کوئی نہیں جانتا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جل پریوں سے متعلق کچھ دلچسپ کہانیاں اور واقعات سنانے کی کوشش کریں گے جن کو سن کر آپ لوگ یہ فیصلہ خود کریں کہ آیا اس دنیا میں مرمیڈز موجود ہیں یا نہیں اور اگر ہیں بھی تو کہاں ہیں ناجنگرامی مرمیڈز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں ہزار عیسوی میں پہلی مرتبہ سیریہ میں دیکھا گیا تھا اس کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ مشہور ہے کہ سیریہ میں اس وقت ایک نہایت رحمدل رانی ہوا کرتی تھی وہ اپنی ریاہ اور جانوروں سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی ایک دن وہ ایک راستے سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کی سواری کے نیچے ایک پھیڑ آگئی جس کی وجہ سے اس پھیڑ کی موت واقع ہو گئی رانی کو اپنی اس گلتی پر بہت زیادہ ندامت ہوئی اور برا لگا تب اس نے خود کو سمندر میں لے جا کر ڈبا دیا اور آدھی مچھلی اور آدھی انسان کی شکل اختیار کر لی دوستو اب بات کرتے ہیں مرمین کی مرمین دراصل مرمیڈی کی طرح آدھا مرد اور آدھا مچھلی ہوتا ہے اس کے بارے میں جتنی بھی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں ان سبی میں اسے بہت زیادہ عجیب اور طاقتور دکھایا گیا ہے مرمین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مصر کے تین طاقتور دیوتاؤں میں سے ایک ہے جس کا نام اوسائیڈن ہے یہ سمندروں اور طوفانوں کا دیوتا ہے اس کے حکم کے مطابق پانی کی کوئی بھی چیز حرکت نہیں کر سکتی اس کے علاوہ افریقہ کے مذہب میں بھی ایسے ہی سمندری مرمین کی کہانی دیکھنے کو ملتی ہے اس مرمین کا نام اولا کون ہے اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ یہ خود کو جب جاہے مچھلی اور جب جاہے انسان میں تبدیل کر سکتا ہے اس کے علاوہ مرمین کے بارے میں آئس لینڈ اور فلپائن میں بھی کچھ کہانیاں ملتی ہیں جن کے مطابق ان کا مرمین بھی موجود ہے لیکن ان کے مطابق ان کے مرمین زیادہ طاقتور یا اچھی جسامت کے حامل نہیں ہے معزیز دوستو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب مرمیڈز دوسری سمندری مخلوق کی طرح ہی سطح سمندر پر تیراکی کرتی تھی جیسا کہ ویل مچھلی یا شارکس وغیرہ لیکن اس وقت چونکہ سمندری لٹیرے ہوا کرتے تھے تو وہ ان مرمیڈز کا شکار کرتے اور انہیں پکڑ کر مار دیتے تھے جس کی وجہ سے انہیں سمندر کی گہرائیوں میں جا کر رہنا پڑا اسی کی متعلق ہارلینڈ میں ایک واقعہ ملتا ہے جس کے مطابق سن سولہ سو عیسوی میں ہارلینڈ کے ایک گاؤں میں سمندر کے کنارے کچھ لوگوں کو ایک مرمیڈ ملی جو کہ بہت زیادہ بری اور زخمی حالت میں تھی ایسا لگ رہا تھا کہ سمندری لٹیروں نے اس پر حملہ کر کے اسے پکڑنے کی کوشش کی تھی اور یہ اسی زخمی حالت میں ان سے بچ کر بھاگ نکلی جب گاؤں کے لوگوں نے اسے دیکھا تو انہیں اس پر بہت ترس آیا اور اسے اپنے گاؤں میں دیکھ پھال کے لیے لے گئے جس سے وہ تندرست ہو گئی پھر یہ مرمیڈز انہی کے ساتھ کافی عرصہ اس گاؤں میں رہائش پذیر رہی اور ان سے ان کی مادری زبان بھی سیکھی اور اپنی ساری زندگی اسی گاؤں کے فرد کی طرح ہی گزارتی ناظرین گرامی ان مرمیڈز کی کئی اقسام ہوتی ہیں جو کہ آج کی مارڈرن سائنس کے لحاظ سے چار ہیں پہلی روایتی مرمیڈز جو سمندر میں ہی رہتی ہیں دوسری جن کی جلد ہمیشہ چمکدار رہتی ہے تیسری وہ جن کے پاس یہ طاقت موجود ہے کہ وہ جب چاہے انسان بن سکتی ہیں اور جب چاہے مرمیڈز چوتھ جو پانی میں بھی رہ سکتی ہیں اور زمین پر بھی اس کے علاوہ کئی لوگوں نے ان مرمیڈز کی دم کو بھی سمندر سے دریافت کیا ہے سولوی صدی میں ایک آدمی نے یہ دعوت تک کیا کہ اس نے ایک مردہ مرمین کو پکڑا ہے اس کی یہ پکڑی گئی مشلی دکھتی تو مرمین کی طرح ہی تھی لیکن جب سانسدانوں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی مرمین نہیں ہے بلکہ پانی کا کوئی جاندار ہے جسے اس شخص نے دریافت کیا ہے اس کے علاوہ فیجی میں بھی مرمیڈ کو پکڑا گیا تھا جسے فیجین مرمیڈ کہا جاتا ہے لیکن ان مرمیڈز کے بارے میں ایک سوال جو ہمیشہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ مرمیڈز اچھی ہوتی ہیں یا بری تو اس حوالے سے کئی آراب پائی جاتی ہیں ای علاقوں اور کہانیوں میں مرمیڈز کو اچھا جبکہ مختلف کہانیوں میں انہیں برا اور بدقسمتی پھیلانے والی سمندری مخلوق مانا جاتا ہے برا اس لیے کہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ مرمیڈزی بڑے اور خطرناک سمندری طوفانوں کی وجہ ہوتی ہیں جس میں ہزاروں انسان اپنی جان گما بیٹھتے ہیں مرمیڈز طوفان پیدا کر کے انسانوں کے بحری جہازوں کو تباہ کرتی ہیں اور انسانوں کو پانی کی گہرائیوں میں لے جا کر مار کر کھا جاتی ہیں جبکہ بعض افراد کا عقیدہ ہے کہ مرمیڈز بہت اچھی ہوتی ہیں اور ان کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ جب جاہے انسان بن کر زمین پر آ جاتی ہیں اور جب جاہے مچھلی کی شکل اختیار کر کے سمندر میں چلی جاتی ہیں ناجنی گرامی ہم نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ صدیوں پہلے لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے یا ان کے بارے میں کیا سمجھا جاتا تھا لیکن اب ہم آپ کو مارڈرن سائنس سے روپ برو کرواتے ہیں کہ مارڈرن سائنس ان کے بارے میں کیا کہتی ہے اور انہیں اب تک دیکھا گیا ہے یا نہیں سال دوہزار انیس میں اسرائیل کے سائل سمندر پر لوگوں نے ایک مرمیڈ کو دیکھا اور اسے کیمرے میں بھریقات کر لیا وہاں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے شاید کسی خوبصورت لڑکی کو وہاں بیچے دیکھا لیکن جب ہم اس کے پاس پہنچے تو اس نے ہم سے ڈر کر سمندر میں چھلانگ لگا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہماری آنکھوں سے غائب ہو گئے اس کے بعد اس سمندری حفاظت پر معمور اہلکاروں نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی اس مرمیڈ کی بلکل صاف تصویر لائے گا اس کو ایک ملین ڈالرز کا انام دیا جائے گا لیکن افسوس یہ انام آج تک کسی کے ہاتھ نہیں آسکا اس کے علاوہ جاپان کے شہر فوکوکوہ میں بھی ایک ٹیمپل موجود ہے جس کا نام ریو گو جی ہے اس ٹیمپل کے اندر مرمیڈ کی کچھ ہڈیاں موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ہڈیاں ان کے ڈرائگن دیوتا کے بچوں کی ہیں جو پانی میں رہتا ہے جاپان میں موجود یہ ایک اکیلا ٹیمپل نہیں ہے جہاں اس طرح کی مرمیڈ کی ہڈیاں موجود ہیں اس کے علاوہ ماؤنٹ فوجی کے قریب موجود چودہ سو سال پرانا تین شیوہ کا نام کا بھی ایک ٹیمپل موجود ہے جہاں مرمیڈ کو ایک شیشے میں بہت احتیاط سے رکھا گیا ہے جاپان کی روایات میں مرمیڈ کے بارے میں بلکل مختلف کہانیاں مشہور ہیں جاپانی زبان میں مرمیڈ کو نینیو کہا جاتا ہے جس کا چہرہ انسان جیسا اور باقی جسامت مچھلیوں جیسی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ان کے سر پر دو سینگ بھی ہوتے ہیں اور یہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوفناک ہوتی ہیں پیارے دوستو افریقہ کے بارے میں تو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس ملک کا زیادہ تر حصہ خوشک ہے اور اس میں صرف چند جگہ پر ہی صاف پینے والے پانی کی ندیاں موجود ہیں اس کے علاوہ افریقہ دنیا کے ان پانچ ممالک میں سے ایک ہے جن میں غروبِ آفتاب کا منظر نہایت خوبصورت ہوتا ہے آپ لوگوں کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ ان افریقی ریگستانوں میں بھی میمی واتا نامی مرمیڈ کی کہانیاں موجود ہیں افریقہ میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پانی کی روح ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ایک دیوی سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ دوہزار بارہ میں زمبابوے میں ایک پانی کا ڈیم بنانے والے مزدوروں نے کام کرنے سے انکار کر دی ہیں کیونکہ انہیں پانی میں کچھ غیر معمولی حرکات نظر آ رہی تھی انہوں نے اس کے بارے میں انتظامیہ کو شکایت کی تو انتظامیہ کو لگا کہ یہ لوگ جھوٹ پول رہے ہیں کیونکہ شاید ان سے وقت پر کام مکمل نہیں ہو رہا اور یہ لوگ بہانہ بنا کر اپنا وقت بڑھوانا چاہتے ہیں انتظامیہ نے ان مزدوروں کی جگہ کچھ نئے مزدور اسی جگہ پر کام پر لگا دی لیکن ان سے بھی یہی شکایت سننے کو ملی لوگوں نے اسے مرمیڈ کی حرکات کہا اور اسے ممی واچا کا نام دے دیا اس کے بارے میں مزید کہا جاتا ہے کہ ممی واچا نامی پانی کی روح کوئی عورت ہے لیکن کئی بار اسے مرد کی شکل میں بھی ظاہر ہوتے دیکھا گیا ہے اس کے بارے میں یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو بھی انسان اسے جس شکل میں یاد کرتا ہے یہ اسے اسی شکل میں ملتی ہے پیارے دوستو جلپریوں کے قصے اور کہانیاں ہمیں دنیا کی مختلف قدیم ثقافتوں میں بھی ملتے ہیں کسی بھی تحقیق دان کے لیے تاریخی حوالوں سے یہ ثابت کرنا مشکل ہوگا کہ جلپری کا تصور شروع کہاں سے ہوا بہت سی کہانیوں میں یہ انسانوں سے باتیں کرتی دکھائی جاتی ہیں اور بہت سی داستانوں میں یہ صرف گانا گانے کی صلاحیت رکھتی ہیں مگر تمام تاریخی تذکروں میں سب سے دلچسپ تذکرہ کرسٹوفر کولمبس کا تھا بتایا جاتا ہے کہ اپنے چودہ سو تیرانوے کے سمندری سفر میں جب کولمبس جو مینیکن ریپبلک کے جزیرے کے پاس سے گزر رہے تھے انہوں نے جلپریوں دیکھی ان کا دھڑ تو ویسا ہی تھا کہ جیسا کہانیوں میں سنتے آئے ہیں مگر یہ اوپر سے اتنی حسین نہیں تھی جتنا کہ وہ تصور کرتے تھے ناجنے گرامی یہ تھی کچھ روایتی کہانیاں اور آنکھوں دیکھے کسے جنہیں شاید مکمل طور پر جھٹلایا نہیں جا سکتا کیونکہ ہم آج کے اس جدید دور میں رہنے کے باوجود بھی دنیا کے بارے میں ابھی کچھ زیادہ نہیں جان سکے ہم ہر صبح اٹھ کر دنیا کو پہلے سے بھی زیادہ تبدیل دیکھتے ہیں اور اس کی تبدیلیوں کے گواہ بھی بنتے ہیں آپ لوگوں کی ان مرمیڈز کے بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا جلدی آجر ہوتے ہیں کچھ نئی معلومات کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے پان